بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں سرک جوڑے میں دلہن بنی اپنے پیا کی سیچ پر بیٹھی تھی اور خود کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کر رہی تھی میرے اردگرد پھولوں کی خوش پور اچھی بسی تھی کسی لڑکی کا محبت کرنا اور پھر اس محبت کو پا لینا واقعی ہی خوش قسمتی ہوتا ہے اور یہ خوش بختی میرے نصیب میں لکھی تھی کیونکہ میں نے افضال کو پا لیا تھا یہ میری محبت کی سچائی اور پاکیس کی تھی کہ آج میں اس کی دلہن بن کے سات سمندر پار آ گئی تھی اور اس کے فلیٹ میں بیٹھی اس کے منتظر تھی وہ خود پتہ نہیں کسی ضروری کام کا کہہ کر کہاں نکل گیا تھا کچھ دیر کے انتظار کے بعد افضال لوٹ کر آ گیا اور آ کر میرا گھنگٹ اٹھانے کے بجائے میرے سامنے بھی بیٹھا رہا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں انتظار میں تھی کہ کب وہ میرا گھنگٹ اٹھائے اور مجھے دلہن کے روپ میں دیکھے میری تعریف کرے اور اپنی محبت کا اعتراف لیکن افضال نے تو میرا گھنگٹ اٹھانے کے بجائے مجھ پر ایسا کہر برسایا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا افضال کی آواز نومل نہیں تھی بلکہ ایسا لگا تھا جیسے وہ کانپ رہا ہو اور طلاق کے تین بول کہہ کر اس نے ہمیشہ کیلئے مجھے اپنے نکاس سے نکال دیا تھا مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا تھا میں نے فوراں اپنا گھنگٹ اٹھایا اور افضال کا چہرہ دیکھا جو سرخ پڑا ہوا تھا اور افضال وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا میں اسے ہاتھ لگا کر اٹھانا چاہتی تھی لیکن اس کے کہے لفظوں کی تلخی نے مجھے اسے چھونے سے روک دیا تھا اب وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا ہم دونوں کے درمیان جو جائز رشتہ تھا جس کی وجہ سے میں ساتھ سمندر پار چلی آئی تھی وہ پل بھر میں ختم ہو گیا تھا مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ وہ افضال جو پچھلے پانچ سالوں سے ہر دن میری محبت کی قسم کھایا کرتا تھا وہ اس طرح ملن کی پہلی رات میں ہی مجھے دھوکہ دے گا اگر وہ کوئی غیر ہوتا تو مجھے اسے دھوکی کی امید ہوتی اس کی محبت میں کسی جھول کا احساس ہوتا لیکن وہ تو میری سگی خالہ کا بیٹا تھا بچپن سے میرے ساتھ تھا ہر دن مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تھا اور مجھ سے شادی کے لیے دن گنا کرتا تھا پھر شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے کر کیوں اس نے ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کو علیدہ کر دیا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے سامنے بے ہوش پڑے افصال کو دیکھ رہی تھی میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس وقت اپنے شہر اپنے ملک میں نہیں بلکہ دبائی میں ہوں یہاں اس پلیٹ کے باہر کی دنیا کا مجھے کچھ حلم نہیں میں تنہا یہاں سے نکل کر کہا جاؤں گی افضال کے سوا تو میرا اس جگہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے میں اپنی جگہ سافت پیٹھی تھی کہ کچھ وقت بعد افضال کو ہوش آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے دیکھ کے مسکر آیا اور کہنے لگا تم تو دلہن بن کر واقعی بات حسین لگ رہی ہو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ تم مجھے مل چکی ہو اب ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے ہیں آج کی رات میری زندگی کی حسین درین رات ہے افضال کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان کا ہر رشتہ مٹانے والا افضال اب ہمارے رشتے کی خوبصورتی کو میں سمس کر رہا تھا جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے چھونا چاہا میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ تم ہوش میں تو ہو کمرے میں آتے ہی تم نے مجھے طلاق دے دی ہے اب کس حق سے مجھے ہاتھ لگا رہے ہو میری بات سن کر افضال کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگا ہم شادی کی پہلی رات کہ تم کیسا مزاد کر رہی ہو میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا تم میری بیوی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کے لیے میں نے اپنی ماں سے کتنا جھگڑا کیا ہے اور تم ایسی بات کر کے میرا دل دکھا رہی ہو میں حیرت سے افضال کو دیکھ رہی تھی جب کچھ دیر پہلے مجھ پر گرائی جانے والی بجلی سے ناواقف بند کر کے مجھے ہی قصوربہ ٹھیرا رہا تھا میں زارو قطاع رونے لگی تو افضال پریشان ہو گیا اور جب میں نے اسے یاد دلائے کہ تم نے کس طرح کمرے میں آتے ہی مجھے طلاق دی ہے تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا رونے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ اسے ہرکس بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس نے ایسا بھی کچھ کیا ہے لیکن اگر میں کہہ رہی ہوں تو سچ ہی ہوگا پتہ نہیں وہ کیسے بے ہوش ہوا تھا اور اسے کیا ہوا تھا اسے کچھ علم نہیں تھا لیکن جو بھی ہوا تھا میری تو دنیا لٹ چکی تھی میں نے افضال سے التجا کی کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دے کیونکہ اب میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا افضال میرے لئے نام محرم ہو چکا ہے اور اب ایک فلیٹ میں ایک چھت کے نیچے اس کے ساتھ رہنا میرے نزدیک صرف اور صرف گناہ تھا افضال نے میرے آگے ہاتھ جو اڑ دیر کہنے لگا کہ مجھے کچھ وقت دو میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا اگر اس طرح تم پاکستان واپس لوٹ گئی تو سب کو ہماری طلاق کا علم ہو جائے گا ہم ہمیشہ کے لئے دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا تم اس کمرے میں آرام کرو میں کچھ دیر میں اس مسئلے کا حل نکال کر واپس آتا ہوں افضال جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا تھا اور میں نے غمہ غصے کے عالم میں اپنا عروسی جوڑا اتار پھینکا تھا اور سارے زیورات جو کچھ دیر پہلے میں نے بہت محبت سے اپنے وجود میں سجائے تھے میں نے سب نوش ڈالے کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ بکھر گیا تھا وہ محبت جس پر مجھے بڑا مان تھا جس کا چرچہ میں پورے خاندان میں بڑے فخر سے کیا کرتی تھی اسی محبت نے مجھے رسوائی کی چادر اڑا دی تھی ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا اور پھر پورے ڈیڑھ گھنٹے بعد جب میرا شاہر میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہت تھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ افضال کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے جو ہم دونوں کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی اتنا پرسکون نظر آ رہا ہے افضال میرے قریب آیا اور محبت سے کہنے لگا دیکھو ماہم جہاں محبت ہوتی ہے وہاں راستے نگل ہی آتے ہیں میں نے بھی ایک آسان راستہ دھون لیا ہے اب تم دوبارہ ہمیشہ کے لئے میری ہو جاؤ گی اور کسی کو ہمارے درمیان ہونے والی طلاق کا علم بھی نہیں ہوگا میں حیرت سے افضال کو دیکھنے لگی تھی بھلا طلاق کے بعد بھی کوئی راستہ نگل سکتا ہے اور وہ کس محبت کی بات کر رہا تھا جو محبت ہمارے ملن کے دو گھنٹے بعد سلامت بھی نہیں رہی تھی افضال کہنے لگا کہ اس کا یہاں ایک گہرا عربی دوست ہے اور افضال نے جب اپنا مسئلہ اسے بتایا تو اس نے ایک بہت آسان سا حل بتا دیا جو عربی عورتیں ایسے مسئلے میں استعمال کرتی ہیں میں نے افضال سے کہا تمہاری آدھی اور اہدوری باتیں میری پریشانی کو بڑھانے کے سوائے اور کچھ نہیں کر رہی ہیں میری بات سن کر افضال نے مجھے عربی عورتوں کا وہ طریقہ بتایا جسے وہ رمضان میں استعمال کر کے عید سے پہلے پہلے حلالہ کیا کرتی ہیں افضال کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی پہلے اس نے مجھے طلاق دے کر شدید صدمہ پہنچایا پھر حلالہ کی بات اور جو حلالہ کا طریقہ بتایا وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے افضال سے غصے میں کہا کہ تم اپنی ہوش میں تو ہو اس طرح کون حلالہ کرتا ہے اور میں کسی ایسے حلالہ کے لیے تیار نہیں ہوں افضال نے حلالہ کے لیے جس چیز اور طریقے کا ذکر کیا تھا وہ سن کر ہی میرے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے افضال مجھے محابت سے سمجھانے لگا کہ تم کچھ وقت لو اور سکون سے تھنڈے دماغ سے سوچو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے کہ میں تم سے کتنی محابت کرتا ہوں اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہو تو پھیک بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے بغیر کسی کے علم ملائے ہم اس مسئلے کو یہی حل کر لیتے ہیں میرے آنسو بہنے لگے تھے میں نے افضال سے پوچھا کہ اگر تم اتنی محابت کرتے ہو تو پھر طلاق کیوں دی تھی اس طرح طلاق دینے کی کوئی تو وجہ ہوگی شادی کی پہلی رات کوئی اپنی محابت سے بیاخ کر لائی بیوی کو کیسے ایسا ٹاپ ڈال سکتا ہے میرے گھر والوں نے مجھے تمہارے بھروسے ساتھ سمندر پار بھیجا ہے تم نے نہ صرف میرا بلکہ ان کا بھروسہ بھی توڑ دیا ہے میری بات سن کر افضال نے خاموشی سے سر چھکا لیا اور کہنے لگا کہ مجھے خود بھی علم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں نے تمہیں کیوں طلاق دی تھی لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محابت کرتا ہوں اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے اسی وجہ سے تو میں اپنی غلطی سو دھارنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے حلالہ کی رضا مندید دے دو عربی عورتیں بھی تو ایسا ہی حلالہ کرتی ہیں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی افضال اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے پاہر چلا گیا اور مجھے سوچنے کا وقت لے گیا لیکن میری تو سوچنے سمجھنے کی صلایت ہی موقوف ہو گئی تھی میرا بھروسہ ایسا ٹوٹا تھا کہ دوبارہ افضال پر بھروسہ کرنا میری لیے ناممکن ہو گیا تھا اور پھر جس طرح کا حلالہ عربی عورتیں کرتی ہیں اس طرح کا حلالہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی عورت کیسے اس طرح حلالہ کر سکتی ہے میری ساری رات جاگتے ہوئے آنکھوں میں ہی گزر گئی تھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سالوں سے محبت جتانے والا افضال ایک ہی رات میں مجھے برباد کر بیٹھا ہے کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ ساری زندگی گزار کر بھی اس کو پہچان نہیں پاتے اور شاید افضال کے معاملے میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا افضال میری خالہ کا بیٹا تھا اور وہ ہم دونوں ہی بچپن سے دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن پانچ سال پہلے جب افضال کی دوبئی میں نوکھی لگی تو خالہ نے افضال کے کہنے پر باقاعدہ میرا رشتہ مانگ دیا اور میں ہمیشہ کے لیے افضال کے ساتھ جڑ گئی خالہ ویسے تو اس رشتے پہ راضی نہیں تھی لیکن بیٹے کی محبت نے انہیں اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا افضال نے دوبئی پہنچنے کے بعد بھی مجھ سے کبھی رابطے میں کمی نہ کی وہ ہر رات باقاعدہی سے مجھے فون کرتا اور اپنی بے پناہ محبت کا یقین دلاتا پانچ سال بعد جب افضال پوری طرح سٹھ ہو گیا تو میرا اور اس کا فون پر نکاح پڑھا دیا گیا اور کاغذات کی تیاری کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے خود ائرپورٹ پر ربزت کر دیا سارا وقت فلائٹ میں میں اپنے اور افضال کے آنے والے خوبصورت لمحات کے بارے میں سوچتی رہی افضال مجھے لینے کے لیے ائرپورٹ آیا تھا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور اپنے اس فلائٹ میں لے آیا تھا جو اسے کمپنی کی طرف سے ملا تھا افضال مجھے وہ اروسی جوڑا جو میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی پہن کا تیار ہونے کی ہدایت دیتا فلائٹ سے نکل کر کہیں چلا گیا افضال کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی مشرقی درہن کی طرح دیکھنا چاہتا ہے لیکن باپس آ کر جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا بینہ میری شٹل دیکھے اس نے جس طرح مجھے طلاق کا توفہ دیا تھا میں چاہ کر بھی یقین نہیں کر پائی تھی وہ محبت جس کا ذکر وہ سالوں سے کرتا آ رہا تھا کیا وہ جھوٹ تھی یا پھر وہ تین لفظ جو اس نے مجھ سے کچھ دیر پہلے کہی تھی وہ ایک خواب تھا میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی اور پوری رات اسی طرح گزر گئی میرے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ صبح ہوتے ہی یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح ختم ہو جائے اور آنے والی صبح پہلے کی طرح خوشگوار ہو میں پوری رات نہیں سوئی تھی اور صبح تک صوفے پہ ہی بیٹھی رہی صبح ہوتے ہی کمرے کے دروازے پہ دستک ہونے لگی میں نے افضال کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کر لیا تھا میں جانتی تھی کہ دروازے پہ افضال ہوگا میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرے سامنے سر جھکائی شرمندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے گیا وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے اور مجھے کہنے لگا کہ عید آنے میں بس تین دن باقی ہیں اور جس حلالے کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ عید سے پہلے پہلے رمضان کی راتوں میں ہی ہوتا ہے اس لئے میں جل سے جل اس کے حق میں بہتر فیصلہ کر دوں کیونکہ وہ خود بھی اپنے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہے میں نے افضال سساف لفظہ میں کہا کہ میں نے آج تک حلالہ کی ایسی کوئی قسم نہیں سنی عربی عورتیں ایسا کوئی حلالہ کرتی ہوں گی لیکن میری نظر میں تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ میں کسی انسان کے بجائے ایک بکرے کے ساتھ حلالہ کروں اور پھر دوبارہ تمہارے نکاح میں آ جاؤں میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں اپنے اببہ کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی میری بات سن کر افضال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات تم نے اپنے گھر میں کسی کو بھی بتائی تو اچھا نہیں ہوگا کیونکہ ہماری طلاق کی بات سننے کے بعد تمہارے اببہ تمہیں فوراں واپس بلوالیں گے تم جانتی تو ہو خالو کتنے سخت ہیں میں نے غصے میں کہا کہ تو پھر یہ سب تم نے طلاق دینے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کیوں تو میں خیال نہیں آیا کہ تمہاری اس حرکت کے بعد ہم دونوں ہمیشہ کے لئے الگ ہو جائیں گے تم نے تو بہت ہسانی سے تین لفظ کہہ دیئے لیکن یہ تین لفظ ساری زندگی میری روح کو چھلنی کرتے رہیں گے میری اور تمہارے دوبارہ نکاح کے بعد بھی یہ بات میرے سر پر تلواج کی طرح لٹکتی رہے گی کہ کب تم مجھے دوبارہ طلاق دے دو اور پھر حلالہ کی بات کرو میں سختی سے اپنی بات پر قائم تھی جب افزار کو یقین ہو گیا کہ میں محبت سے اس کی بات نہیں ماننے والی تو وہ زور زبردستی پر اتر آیا اور مجھے ڈرانے لگا کہ یہ پردیس ہے یہاں میرے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے اگر تم آرام سے میری بات نہیں مانو گی تو میں بنا حلالہ کی ہی تم سے تعلق بنا لوں گا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ افزار میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا جب مجھے لگا کہ وہ زور زبردستی پر اتر آئے گا اور میرے پاس اس سے بچنے کے لیے وہ راستہ نہیں ہوگا تو میں اس حلالے کے لیے راضی ہو گئی جو اس سے عربی دوست نے بتایا تھا افزار نے بتایا تھا کہ اس کا عربی دوست افتار کے بعد ایک بکرہ لے کر ہمارے گھر آئے گا اور افزار کو پورے دو دن گھر سے باہر مجھ سے دور رہنا پڑے گا اس کا عربی دوست آپ تاپ بکرے کے ساتھ نہ صرف میری شادی کرائے گا بلکہ مجھے دو دن بکرے کے ساتھ گزارنے ہوں گے اور پھر وہیں ہماری طلاق بھی کروائے گا اور میرے اور افزار کا دوبارہ نکاح عید کی نماز کے بعد پڑھایا جائے گا افزار کے دوست آپ تاپ کے مطابق عربی لوگوں میں حلالے کا یہی طریقہ ہوتا ہے افزار بھی اس طریقے پر اس طرح راضی ہو گیا تھا کہ اس طرح اس سے مجھے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں بانٹنا تھا بلکہ مجھے دو رات ایک پکرے کے ساتھ گزارنے تھی میں نے پاکستان میں کبھی ایسا کوئی طریقہ نہیں سنا تھا اور اس وقت بھی اس کے لئے راضی نہیں تھی لیکن اگر میں افزار کے سامنے ہامی نہ بھڑ دی تو وہ میرے ساتھ ناجائز تعلق بنانے کی کوشش کرتا اور یہی سوچ کر میں راضی ہوئی تھی میری اس رضا مندی پر افزار بہت زیادہ خوش تھا وہ یہ کہہ کر مجھے فلیٹ میں چھوڑ گیا تھا کہ کچھ دیر میں اس کا عربی دوست مجھے یہاں پہنچ جائے گا اور پھر ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے گا لیکن یہی کچھ دیر میرے لئے موقع غانیمت تھی کیونکہ میں ایسا کوئی حل نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میں افزار پر دوبارہ اعتبار کر سکتی تھی میں نے اپنا سامان تو یہی آ کر کھولا ہی نہیں تھا افزار کے جاتے ہی میں نے اپنا سامان اٹھایا اور جو درہم مجھے میرے اببہ نے احتیاطاً دیا تھے وہ لے کر فلیٹ سے نکل پڑی میں دل ہی دل میں اپنے اببہ کو دعائیں دے رہی تھی جنہوں نے مجھے اتنے زیادہ درہم دے کر رخصت کیا تھا کہ اگر میں پاکستان واپس لوٹنا چاہتی تو مجھے مشکل نہ ہوتی اور ایسا اببہ نے اس نہیں کیا تھا کیونکہ شادی پر اببہ نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا میں ایک پڑی لکھی اور بات شعور لڑکی تھی بھلے ہی یہ ملک یہ زبان میرے لیے الگ تھی لیکن میں اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ ائرپورٹ تک نہ پہنچ پاتی میں نے اشارے سے ایک ٹیکسی ہائر کی اور اسے صرف ائرپورٹ کہہ دیا وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے پوری رفتار میں ائرپورٹ پہنچا گیا میری قسمت اچھی تھی کہ کچھ ہی دیر میں پاکستان کی ایک فلائٹ تھی اور اسی میں سیٹ بھی خالی تھی میں نے وہ فورنڈ سیٹ حاصل کی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر پاکستان واپس لوٹ آئی رکھ ستی کے دوسرے ہی دن مجھے گھر کے دروازے بھی کھڑا دیکھ کر میرے ماں باب بہت پریشان ہو گئے تھے اور پھر میں نے اپنے ماں باب سے ایک لفظ بھی نہ چھپایا میری طلاق کی وجہ سے انہیں بہت صدمہ پہنچ جاتا لیکن میرے اببہ نے میری اس سمجھ داری پر خوشی کا اظہار کیا کہ میں کسی الٹے سیدھے ہنالے کی بھینٹ چڑھنے کے بجائے ان کے گھر واپس لوٹ آئی تھی سچ کہوں تو یہ اببہ کی دی ہوئی خود اعتمادی ہی تھی جس نے میرے لئے واپسی کا فیصلہ آسان بنایا تھا جس نے میرے لئے واپسی کا فیصلہ آسان بنایا تھا جک ستی کے وقت اببہ نے مجھے یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر پردیس میں کچھ بھی ایسا ہو جو تمہیں ٹھیک نہ لگتا ہو یا شہر انسان کے بجائے جانور نکل آئے تو لوٹ آنا بس اسی بات پر میں لوٹ آئی تھی میری خالہ کو جب اس طرح میری واپسی کا پتہ چلا اور انہیں علم ہوا کہ ان کے بیٹے نے مجھے رات و رات علاق دی تو انہوں نے میرے ہی کردار کو مشکوک بنا دیا سارے خاندان میں میری بدنامی ہونے لگی ہر کسی کو یہی لگنے لگا کہ میں نے وہاں جا کر کچھ ایسا کیا ہے کہ افصال نے سالوں کی محبت کو بھلا کر مجھے طلاق دی ہے میری اببہ نے مجھے سکتی سے کہہ دیا کہ لوگوں کے سامنے اپنی کردار کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے جو تم سے واقف ہیں انہیں تمہاری کردار کی پاکیزگی کا بھی یقین ہوگا اور جو تمہیں نہیں جانتے وہ تمہاری لاکھ صفائی کے باوجود بھی تمہیں ہی کسوروار مانیں گے اور تمہارے ہی کردار میں خامیہ دلاش کرتے رہیں گے اببہ کی بات پر میں نے اپنی موں پر تالہ لگا لیا اور دنیا کی باتوں کو نظر انتاز کرتی رہی آنے والے چھے مہینے میری زندگی کے بہت ہی بدترین مہینے تھے افصال کی طرف سے جو طلاق کا دھبا مجھے ملا تھا اسے بھولنا اور اپنے دامن سے دھونا میرے لیے ممکن نہیں تھا ان چھے مہینوں میں افصال نے نہ ہی مجھ سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی فون آیا تھا شاید خالہ نے اسے میرے حوالے سے ہی خبر پہنچا دی تھی اور پھر چھے مہینے بعد اچانک ہی ایک دن گھر کا فون بجنے پر جب میرے فون اٹھایا تو دوسری طرف افصال کی آواز سم کر میری جان نکل گئی یہ وہی آواز تھی جو کبھی میرے جینے کی وجہ تھی جسے سنے بغیر میرا دن نہیں گزرتا تھا آج اس آواز نے میرے رانٹے کھڑے کر دیئے تھے میں فون رکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں ایک تفہہ اس کی بات سنو وہ مجھ سے معافی چاہتا تھا اور مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس رات افصال نے مجھے طلاق کیوں دی تھی اور اس کا عربی دوست میرا کس طرح حالالہ کروانا چاہتا تھا نکاح کے بعد میں نے اپنی کچھ تصویریں افصال کو بھیجی تھی اور افصال نے وہ عربی دوست آفتاب کو دکھائی تھی اس کے دوست کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی تھی اور شادی کی رات جب میں دوبئی پہنچی تو آفتاب کو میرے آنے کا معلوم تھا اس نے افصال کو کسی کام کا کہہ کر اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ایک دوست کے ذریعے افصال کو ہیپنٹائز کر دیا اس رات جب افصال میرے کمرے میں آیا تو وہ اسی کے اثر میں تھا اور اس سے خود معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کر دیا دراصل اس کا عربی دوست جان بوجھ کر میری اور افصال کی طلاق کروانا چاہتا تھا اور پھر موقع کا پائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس نے ہی افصال کو بکرے سے حلالہ کے متعلق جھوٹی بات بتائی اور افصال نے بھی اسے اپنا دوست سمجھ کر اس کی بات پر اعتبار کر دیا اور جب میں نے افصال کو سمجھانا چاہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو آفتاب میں افصال سے کہا کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈالے تاکہ میں راضی ہو جاؤں افصال اسی کی باتوں میں آتا چلا گیا اور مجھ سے یہ تک کہہ گیا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے ناجائز تعلق بنا لے گا جبکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے کے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس رات آفتاب کو بکرے کے لے کر فلیٹ آنا تھا دراصل اس رات میرا حلالہ بکرے سے نہ ہوتا بلکہ آفتاب مجھے اپنے حوض کی بھینڈ چڑھا دیتا میرے ماں باپ کی تربیت دین کے علم اور میرے ماں باپ کی دی ہوئی خود اعتمادی نے مجھے اس بربادی سے بچا لیا تھا اور میں اس رات خاموش ہی سے فلیٹ سے نکل آئی تھی مجھے نہ پا کر آفتاب اور حفظال دونوں بہت پریشان ہوئے تھے اور حفظال نے مجھے ہر جگہ دلاش کیا تھا لیکن میں اسے نہیں مل سکی اور پھر خالہ نے اسے بتا دیا کہ میں پاکستان لوٹ چکی ہوں حفظال کو مجھ پر بہت غصہ تھا کہ میں نے واپس آ کر ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے اور اب ہمارے دوبارہ ملنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی حفظال اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ مخلص ہے اور واقعی وہ میرے بکری کے ذریعے کسی طرح کا حلالہ کروانا چاہتا تھا لیکن گزری رات شراب کے نشے میں آفتاب نے حفظال کے سامنے سارا سچ اگل دیا اور حفظال جان گیا کہ اس کے ساتھ اور میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا مجھ سے شدید محبت کرنے اور مجھے حاصل کرنے کے باوجود بھی حفظال نے ایک چھوٹے اور مکار دوست کی وجہ سے مجھے کھو دیا تھا وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ خود بھی اپنے دوست کی مکاری کا شکار ہوا تھا میں نے حفظال کو معاف کر دیا تھا لیکن اس کی اور میرے درمیان دوبارہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا تھا لالے والی بات میں نہیں آئی تھی اور فاپس اپنے وطن لوٹ آئی تھی خدا نے میری عزت کی حفاظت کی تھی ایک سال بعد جب افصال لوٹ کر واپس آیا تو اس نے خود ہی سارے خاندان کے سامنے سچائی بیان کر کے مجھے بے داکھ کر دیا میری پپو نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا اور اببہ نے میری مرضی سے یہ رشتہ پکا کر دیا آنے والی عید پر میری شادی ہے کبھی کبھی میں بہت محبت سے اپنے باپ کے گلے لگ جاتی ہوں کیونکہ اگر میرے باپ نے مجھے اتنی خود اعتمادی نہ دی ہوتی تو شاید میں آفتاب جیسے درندے کی حوص کا شکار ہو جاتی میری سب ماں باپ سے یہی گزارش ہے کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت اس پر گھر کے دروازے بند نہ کریں بلکہ اسے بتائیں کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی برا وقت آئے تو اس کے اپنے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی لگے بل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان